بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مغلیہ سلسنت پندرہ سو چھبیس سے اٹھارہ سو ستاون تک برے سغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلسنت تھی جس کی بنیاد زہیر الدین بابر نے پندرہ سو چھبیس میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلسنت کے آخری سلطان ابراہیم لوڈی کو شکست دے کر رکھی مغلیہ سلسنت اپنے عرود میں تقریباً پورے برے سغیر پر حکومت کرتی تھی یعنی موجودہ دور کے افغانستان پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کی حکمرانی تھی مغلیہ سلسنت کا بانی زہیر الدین بابر تیمور خاندان کا ایک سردار تھا ہندوستان سے پہلے وہ قابل کا بادشاہ تھا پندرہ سو چھبیس کو دہلی سلسنت کے حاکم ابراہیم لوڈی کے خلاف پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے دس گنا طاقتور فوج سے جنگ لڑی اور انہیں شکست دی بابر کی اس فتح کی وجہ یہ کہ اس کے پاس برود اور توپیں تھی جبکہ ابراہیم لوڈی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنے ہی فوجوں کو روند گئے یوں ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکومتیں رائی تھی سترہ سو سات میں اورنگزیب آلمگیر کی وفات کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت جس کا آغاز پندرہ سو چھبیس میں ہوا تھا زوال پذیر ہو گئی مگر اس کے باوجود بھی یہ سلطنت ڈیٹھ سو سال بعد اٹھارہ سو ستاون میں مکمل طور پر ختم ہوئی اس ڈیٹھ سو سال میں نو اہم حکمرانوں نے حکومت کی جن کے نام یہ ہیں بہادر شاہ جہاندار شاہ فرق سیر محمد شاہ احمد شاہ آلمگیر ثانی شاہ آلم ثانی اکبر ثانی بہادر شاہ ثانی جسے بہادر شاہ زفر بھی کہتے ہیں مغلیہ دور کے آخری تاجدار تھے جن سے انگریز فوجوں نے اقتدار لے کر اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستان میں مغلیہ اہد کا خاتمہ کر دیا اور برطانوی اہد کا آغاز ہو گیا مغلیہ دور کے زوال میں ہندوستان پر سترہ سو انتالیس میں نادر ایران کے حاکم نے حملہ کر کے دیلی تک قضا کر لیا مگر مال سمیٹ کر حکومت دوبارہ مغلیہ تاجدار محمد شاہ کے حوالے کر دی اور سترہ سو اکاون میں احمد شاہ عبدالی والی افغانستان نے ہندوستان کو فتح کیا لیکن اقتدار احمد شاہ کے پاس ہی رہنے دیا اہد مغلیہ میں برے صغیر پاکو ہند میں مسلمانوں کی حکومت کا آخری اور ذریع دور تھا عربی کے مصنف جتنی بڑی تداد میں ہوئے اتنے کسی اور خاندان کے اہد حکومت میں نہیں ہوئے مغلیہ سلطنت کے بعد مصنف برونہ ہند بھی مشہور ہوئے اور ان کی تصانیف عرب مصر اور ترکی میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھی گئیں ان مصنفوں میں فیض عبدالحق دہلوی عبدالحکیم سیالکوٹی شاہ ولیولہ دہلوی غلام علی ازاد بلگرامی اور محب اللہ بہاری بہت ممتاز ہیں اکبر کے بارے میں یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ ان پر تھا یا نہیں لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ عربی سے بلکل نواقف تھا تاہم وہ علوم کا ایک عظیم ترین سرپرست تھا اور مختلف علوم و فنون کے ماہر اور صاحبات کمال اس کے عظیم و شان دربار سے منسلک تھے آئین اکبری منتخب و تاریخ اور طبقات شاہ جہانی سب میں اس کے عہد کے علیاء اور علماء کے ناموں کی فیرستیں موجود ہیں ملک و شعراء فیضی کو عربی زبان پر حیرت انگیز قدرت حاصل تھی جس کا ثبوت اس کی سواتِ الالہام اور سواتِ الکلم جیسی تصانیف سے ملتا ہے جن میں شروع سے آخر تک کوئی نکتہ دار حرف استعمال نہیں کیا نور اللہ شوستری ایک ممتاز جیا عالم اور کئی کتابوں کے مصنف تھے میر کلان اسی بادشاہ کے عہد میں حراز سے ہند آئے تھے اور اکبر نے ان کو اپنے بیٹے سلیم کا استاد مقرر کیا تھا شاہ جہان اپنے والد جہانگیر سے بھی زیادہ عالم و فاضل تھا اور اس کو مذہب سے گہرہ شغف بھی تھا چنانچہ اس نے مسلمہ علوم کو بہت فروغ دیا اور اس کے شاندار عہد حکومت میں علماء اور صاحبان کمال بڑی تداد میں موجود تھے جن میں محمود جونپوری نور الحق عبد الرشیر عبد الباقی اور محب اللہ عبادی سب سے زیادہ مشہور ہیں یہ سب کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ان سب سے بڑھ کر عالم و فاضل اور بہت زیادہ مذہبی اور متقی تھا انہوں نے اپنی سلطنت میں اسلامی علوم کی اشاعت اور مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے نہایت خلوص اور مستعدی سے کام کیا عالمگیر نے شیخ نظام کی سرکردگی میں منتاز علماء دین کی ایک مجلس مقرر کی تھی تاکہ ہنفی فقہ نہایت جامع شکل میں منتب کی جائے اور اس اہم اور زبردست کام پر کثیر دولت صرف کی ہنفی فقہ کا یہ مجموعہ فتاوہ عالمگیری ہے جو بیرونِ ہند فتاوہ الحندیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے اہدِ عالمگیری کے علماء میں ملہ جیون محب اللہ علیہ آبادی میرزاہد اور ملہ قطب الدین صحالوی خاص طور پر قابل ذکر ہیں اور یہ سب متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے شہنشاہ عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کی عظمت اور قوت زوال وزیر ہونے لگی بہادر شاہ علماء کی صحبت میں رہنا بہت پسند کرتا تھا مگر محمد شاہ عیش اور عشرت اور عیاشی میں شرمناک حد تک مبتلا ہو گیا اور اس کے بعد مغل بادشاہ باقتدار نہیں رہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ عالمگیر کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کے بصورت زوال اور ملک میں بد امنی ہو جانے کے باوجود اس زمانے میں بہت علماء پیدا ہوئے جن میں عبدالجلیل بلگرامی غلام علی حضاد فضل امام فضل حق خیر آبادی تراب علی محمد حسن محمد مبین سناولہ پانیپت حمدلہ اور احمد علی سندھیلوی خاص طور پر قابل زکر ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ